سو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دی انیویزبل بوائی مووی کو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کو جو کہ دیوار پر پینٹنگ بنا رہا ہوتا ہے وہ پینٹنگ بناتے بناتے گر جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک روسی جنرل کو جو کہ کسی کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے بعد ہم مائیکل کو دیکھتے ہیں جو اپنا فیوریٹ سوپر ہیرو کاؤسٹیوم لینے کے لیے ایک دکان کے باہر کھڑا ہوتا ہے لیکن دکان بند ہو جاتی ہے مائیکل سکول جاتا ہے وہ اپنے پیسوں کو جرابوں میں چھپا لیتا ہے کلاس میں ٹیچر مائیکل کو فون استعمال کرتے دیکھ لیتی ہے اور اس سے فون چھیل لیتی ہے وہ اس کا پیپر دیکھتی ہے جو کہ خالی ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم اس سال بھی فیل ہو جاؤ گے اتنے میں پرنسپل آتی ہے جس کے ساتھ ایک پولیس انسپیکٹر ہوتی ہے وہ بچوں سے پوچھنا لگتی ہے کہ مائٹینو اور بریک دو دن سے گھر نہیں آئے تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور انسپیکٹر کو کوئی چیز دیتا ہے انسپیکٹر وہ چیز مائیکل کو دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہ گھر پر بھول آئے تھے اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسپیکٹر مائیکل کی ماں ہیں مائیکل کے ناک سے خون آنے لگتا ہے وہ واش روم میں جاتا ہے اور مو دھونے لگتا ہے اس کے بعد بچوں کو چھٹی ہو جاتی ہے مائیکل جلدی سے ٹائلٹ میں چلا جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے ایوان دروازہ توڑ دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ اپنے پیسے ہمیں دے دو برینڈو اس کے موزے دیکھنے لگتا ہے وہ اس کے پیسوں کو لے لیتا ہے ایوان مائیکل کو مارنے لگتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس دس سیکنڈ ہے یہاں سے باغ جاؤ ورنہ میں تم پر گند سے فائرنگ کرنے لگوں گا مائیکل وہاں سے باغنے لگتا ہے مائیکل پارٹی میں جانے کے لیے کاؤسٹیوم لینے ایک دکان پر آتا ہے جو کہ بہت خوفناک ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس سپر ہیرو کاؤسٹیوم ہے میرے پاس پیسے بہت کم ہیں وہ اسے کم پیسوں میں بھی ایک کاؤسٹیوم دے دیتے ہیں مائیکل کی ماں گھر آتی ہے تو مائیکل کاؤسٹیوم پہن کر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم بہت اچھے لگ رہے ہو اور تمہیں پارٹی میں جانا چاہیے اس کے بعد مائیکل سٹیلا کی پارٹی میں چلا جاتا ہے پارٹی میں برینڈو اور ایوان سٹیلا کی ویڈیوز کو ٹی وی پر لگا دیتے ہیں جب سٹیلا ان سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو مائیکل نے بنائی ہے اور یہ اس کے فون میں تھی جو ٹیچر نے اسے لے لیا تھا اس کے بعد سٹیلا بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے اور ایوان وہاں سے باگ جاتا ہے صبح وہ اٹھتا ہے اور نہانے لگتا ہے اس کے بعد جب وہ بریش کردے شیشے کے سامنے آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پوری طرح سے غائب ہو چکا ہے پہلے تو وہ ڈر جاتا ہے پہلے تو وہ ڈر جاتا ہے لیکن بعد میں وہ باہر آ کر سارے کپڑے اتار دیتا ہے مائیکل سکول جاتا ہے ایک آدمی مائیکل پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے مائیکل سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور کلاس میں چلا جاتا ہے وہ ایوان کی گن لے کر ٹیچر پر فائر کر دیتا ہے ٹیچر بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے اس کے بعد مائیکل برینڈو کے ٹینس بیچ کو پوری طرح سے بگاڑ دیتا ہے وہ کھیلنے لگتا ہے تو مائیکل اسے دھکا دے دیتا ہے برینڈو کے پاپا اس پر بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہار جاتا ہے اس کے بعد ساری لڑکیاں ایکسرسائز سے فارغ ہو کر نہانے کے لیے جاتی ہیں مائیکل ان سب کے درمیان جا کر بیٹھتا ہے اور ان سب کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی ایک لڑکی ایک کپڑا پھینکتی ہے جو مائیکل کے اوپر گر جاتا ہے اور کپڑے سے مائیکل نظر آنے لگتا ہے اس کے بعد مائیکل کا جادو فتم ہو جاتا ہے جب وہ لڑکی کپڑا اتارتی ہے تو نیچے ننگا مائیکل بیٹھا ہوتا ہے اور وہ زور سے شور مچانے لگتی ہیں اگلے دن ہمیں ایک پولیس والے ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے لیکچر کے دوران ہی مائیکل غائب ہونے لگتا ہے اتنے میں گھنٹی بجتی ہے اور مائیکل وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ ایک پارک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں سٹیلا کو مائیکل نظر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں لیکن مائیکل کو وہ آدمی پھر سے نظر آتا ہے دوسرے طرح سکول میں مائیکل سٹیلا سے اپنی غلطی کے بارے میں معافی مانگتا ہے اور وہ اسے معاف کر دیتی ہے اس کے بعد سٹیلا پریکٹس کر رہی ہوتی ہے اور ایک آدمی اسے بہوش کرنے والی گولی مارتا ہے وہ اسے اٹھاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے مائیکل اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اس کے بعد مائیکل کو وہ اندہ آدمی ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور وہ پولس والی تمہاری ماں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام اینڈریو ہے اور وہ اسے اپنے عطیت کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ رشیہ میں میرا جنم ہوا وہ اسے بتاتا ہے کہ پرمانوں حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے لیکن جو زندہ بچے ان کو ملی سوپر پاور رشیہ کی آرمی ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی تھی اور اس مشن کا کمانڈر ایک سنکی تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور ہم پر ایکسپیرمنٹ کیے جاتے تھے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہاں پر میں تمہاری ماں سے ملا اور وہ پہلی نظر میں ہی مجھے پسند آ گئی وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی شکتی تھی کہ وہ غائب ہو جاتی تھی اور ان کی سوچ مٹا سکتا تھا اور ہم دونوں کے پیار سے تم پیدا ہوئے وہ تم پر بھی ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم تمہیں وہاں سے لے کر بھاگ گئے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے تمہاری ماں نے ان کا اکلے ہی سامنا کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ ماری گئی وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں نے مجھے اور تمہیں ایک نئی زندگی دی وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل وہ مجھے ڈون لیں گے اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک نیا گھر ڈونڈا جہاں پر تمہاری اچھی پروریش ہو سکے اور اس لیڈی انسپیکٹر کو بھی ایک بچہ اڈاپٹ کرنا تھا اور میں نے اس کا دماغ پڑھ لیا تھا مجھے پتا تھا کہ وہ تمہارا اچھے سے خیال رکھے گی اس کے بعد وہ اسے اس کی ماں کے سوٹ جیسا ایک سوٹ دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ جب تم غائب ہوگے تو یہ سوٹ بھی تمہارے جسم کے ساتھ ہی غائب ہو جائے گا اس کے بعد پولیس انسپیکٹر وہاں پر آ جاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں مایکل کو گھر چھوڑ دوں گا اس کے بعد ہم برینڈو سٹیلا اور مائٹینو کو دیکھتے ہیں جو کہ ریشنز کی قید میں ہوتے ہیں ڈاکٹر مایکل کو گھر لے آتا ہے مایکل سوٹ پہننے لگتا ہے ڈاکٹر بھی اس کے کمرے میں آ جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں چائے پینے لگتے ہیں مایکل کو اس پر شک ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارے دروازے بند ہوتے ہیں بڑی مشکل سے وہ ایک کھڑکی سے بھاگتا ہے اور وہ ایوان کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ دونوں ایک کھندر میں رکھتے ہیں وہاں جا کر وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کون ہے دوسری طرف سٹیلا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے اوپر سے نکلتی ہے اور اوپر چڑھنے لگتی ہے وہاں جا کر وہ ایک بڑے انسان کو دیکھتی ہے اس کے بعد وہ اور اوپر جاتی ہے وہ لائٹ پر ایک نشان بنا کر مایکل کو سگنل دینے لگتی ہے اور مایکل وہ سگنل سمجھ جاتا ہے مایکل اور ایوان ان کو بچانے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ سٹیلا کو پھر سے پکڑ لیتے ہیں ایوان ان کا دیان بٹکاتا ہے اور مایکل جلدی سے اندر گس جاتا ہے لیکن ڈاکٹر کو اس پر شک ہو جاتا ہے کہ مایکل اندر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے اس کے پاس لے چلو وہ سٹیلا کو ایک کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں بند کر دیتے ہیں مایکل ایک آدمی کے سر پر سیلنڈر مارتا ہے اور دوسرے سے گن لے لیتا ہے وہ ان سے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے وہ سٹیلا کو باہر نکالتا ہے اور ان دونوں کو اندر بند کر کے دروازہ بند کر دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں لیکن سٹیلا کہتی ہے کہ اس نے ایک بوڑے کو دیکھا ہے اور اسے ساتھ لیے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائے گی وہ اسے اپنے ساتھ ایک اندیر کمرے میں لے جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس پر گن تان دیتی ہے وہ مایکل کو پکڑ لیتے ہیں اور سٹیلا گر جاتی ہے وہ بوڑا کہتا ہے کہ پہلے ڈاکٹر اور اب سٹیلا دونوں ہی میرے قبضے میں تھے وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر سکتا ہوں یہ میری پاور ہے وہ اسے اپنے ساتھ رشیہ چلنے کو کہتا ہے وہ اس جگہ کو تباہ کرنے کا الارم لگا کر سمرین میں جانے لگتے ہیں بوڑا کہتا ہے کہ سٹیلا کو ایک کیپسول میں ڈال کر سمندر کی سطح پر پھینک دو یہ سن کر مایکل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ زور سے چلاتا ہے اس کے بعد مایکل سب کو مارنے لگتا ہے اور اس کی پاور کو نہ سنبھالنے کی وجہ سے سمرین تباہ ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے کیپسول میں جا کر بیٹھ جاتا ہے مایکل اور سٹیلا سمندر کی سطح پر آ جاتے ہیں اور وہاں سے انہیں ریسکیو کر لیا جاتا ہے مایکل انہیں بتاتا ہے کہ ڈاکٹر بے قصور ہے اس کے بعد وہ اپنے باپ سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب کی یادیں مٹا دے گا اور کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا وہ اسے کہتا ہے کہ ہم جلد ہی دوبارہ ملیں گے بچوں کے کیس کو سالف کرنے کے وجہ سے مایکل کی ماں مشور ہو جاتی ہے اور اب مایکل برینڈو اور ایوان کا سامنا بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد سٹیلا بھی اب مایکل کو معاف کر دیتی ہے اور اس کی اچھی دوست بن جاتی ہے ہیپی اینڈنگ ہونے ہی والی ہوتی ہے کہ مایکل کی ماں زندہ ہوتی ہے اور اسے رشیہ لانے کے مشن کی کمانڈر وہی ہوتی ہے اور وہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں